بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت عاتم آسم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے ساری عمر کس طرح بسر کی آپ نے فرمایا چار باتوں میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے میں ایک لمحہ بھی غائب نہیں رہ سکتا پس اس یقین کے بعد مجھے شرم و حیاء آنے لگی کہ اس کے سامنے میں اس کی کوئی نافرمانی کروں دوسرے یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ میری قسمت میں جو رزق ہے اس کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے اور وہ برحال مجھے پہنچ کر رہے گا پس میں اپنے رزق کی طرف سے بے فکر ہو گیا تیسرے یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ جو فرائز میرے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ باجوز میرے دوسرا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا پس میں ان فرائز کی ادائیگی کی طرف امتن مشہول ہو گیا جو تھے یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ ایک روز مجھے ضرور مرنا ہے اور دوسری دنیا میں برحال جانا ہے پس میں دوسری دنیا کو اپنے لیے اچھا بنانے کی کوشش میں لگ گیا ناظرین و سامین ہر شخص کو یہ چار باتیں پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچ کر اور اپنے فرائز ادا کر کے اپنی عاقبت کو سنوار سکے ناظرین و سامین ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بل آئیکن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ